سب سے اچھا پاکستان جانئے غیر ملکی سیاہوں کو پاکستان کیوں اچھا لگتا ہے؟ پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری کو گزشتہ چھ سالوں کے دوران بہت فروغ ملا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بہت سے مشہور غیر ملکی وی لاغرز، بلاغرز، جیو بینسکی، مارک وینز، فوڈ رینجر، روزی گیبریل اور دیگر آئے اور انہوں نے پاکستان کو امن پسند اور خوبصورت ترین ملک قرار دیا ان کی جانب سے شیئر کی جانے والی ویڈیوز کو ملین ویوز تک ملے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں نے پاکستان کو کتنا پسند کیا ہے مشہور تھائی فوڈ وی لاغر مارک وینز نے 2018 میں پاکستان کا ایک طویل دورہ کیا تھا انہوں نے اپنے اس دورے کو زندگی کا بہترین ٹور قرار دیا انہوں نے سولہ روزہ دورے میں ملک کی تمام بڑے شہروں اور کئی خوبصورت مقامات کا دورہ کیا ہر صوبے کی روایتی کھانے چکھے حلوہ پوری ہو یا نہاری، چپلی کباب ہو یا بریانی غرضی ہے کہ انہوں نے پاکستانی کھانوں کو ہر لحاظ سے بہترین قرار دیا انہوں نے ٹھیلوں، ڈھابوں، مقامی گھروں کے علاوہ لوکل ہوتلز میں جا کر بھی کھانوں کو انجوائے کیا پولنڈ سے تعلق رکھنے والی مشہور وی لاغر ایوہ زوبیک نے ایک لڑکی ہونے کے باوجود پاکستان میں اکیلے سفر کیا اور لوگوں کو پیغام دیا کہ اگر لڑکیاں اکیلے پاکستان آنا چاہیں تو آ سکتی ہیں یہاں انہیں کوئی خطرہ نہیں انہوں نے اس ٹور کے دوران ٹھیلوں سے چار پھل اور مختلف سٹریٹ فورز کھائے کراچی کا سمندر ہو یا ہنزہ کی وادیاں انہوں نے پاکستان کی خوبصورتی کو اپنے وی لاغز میں تفصیل سے بتایا اور پاکستان کی بہت تعریف کی کینیڈا سے تعلق رکھنے والی خاتون موٹر سائکلسٹ روزی گیبریل نے بھی 2019 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا ایڈونچر کی شوقین روزی یہاں گھومنے کی غرض سے آئے تھی لیکن اسلامی تعلیمات یہاں کے لوگوں کی رویوں نے انہیں اسلام کے قریب کر دیا بلاخر انہوں نے اسلام قبول کر لیا انہیں یہاں کے خوبصورت پہاڑوں نظاروں کے علاوہ یہاں کے ملبوسات پسند آئے یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستانی ملبوسات پورے ٹور کے دوران پہنتی دکھائے دیں ایک مشہور امریکن یوٹیوبر وی لاغر جریو بینسکی نے گزشتہ سال اپنی اہلیہ کے ساتھ پاکستان کا دورہ کیا انہوں نے پاکستانیوں کی مہمان نوازی کو بہت سراہا اور لکھا کہ وہ 162 ممالک گھوم چکے ہیں لیکن پاکستانیوں جیسی مہمان نوازی انہیں کہیں نظر نہیں آئی مجھے یہاں کے لوگوں نے درجنوں تحائف دیئے ہیں کوئی انہیں پیسے خرچ نہیں کرنے دیتا اور انہیں مفت میں ساری چیزیں دی جاتی ہیں سٹریٹ فوڈ بیچنے والے لوگ تک ان سے پیسے نہیں لیتے جریو کی اہلیہ کو پاکستانی ثقافت بہت بھائی انہوں نے یہاں اپنے ہاتھوں پر مہدی بھی لگوائی جس میں آرٹس نے ان کا اور جریو کا پورٹریٹ بنایا وہ پاکستان کی مہدی آرٹ کی دلدادہ دکھائی دی کچھ سالوں قبل تک پاکستان دنیا بھر کی میڈیا کی نظروں میں ایک خطرناک ملک تھا جہاں دہشتگردی کا راج تھا لیکن گزشتہ دو سے تین سالوں میں پاکستان کا تاثر دنیا کی نظر میں یکثر بدل گیا اس تاثر کو بدلنے میں غیر ملکی سیاہوں کا اہم کردار ہے جنہوں نے مختلف پیغامات کے ذریعے دنیا کو بتایا کہ پاکستان خطرناک ملک ہرگز نہیں ہے جیسا کہ میڈیا میں دکھایا جاتا ہے ویسا بلکل نہیں اب سیر و سیاحت کے حوالے سے پاکستان کچھ عرصے سے عالمی سطح پر پسند کیا جا رہا ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ گزشتہ سال مشہور ٹریول میگزین کانڈیناس نے پاکستان کو سیاحت کے لیے بہترین گھومنے کی جگہ میں نمبر ایک پر رکھا تھا اس سال مشہور امریکی جریدے فاربز نے بھی دو ہزار بیس کے بہترین سیاحتی ممالک کی فہرست میں پاکستان کو شامل کیا آخر میں پاکستان کی ایسی کون سی چیزیں ہیں جو یہاں آنے والے غیر ملکی سیاہوں کو بھاتی ہیں آئیے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں مہمان نوازی غیر ملکی سیاہوں کو پاکستانیوں کی مہمان نوازی بہت بھاتی ہے پاکستانی دکاندار اکثر غیر ملکی سیاہوں سے پیسے تک نہیں لیتے جس کی مثالیں آپ کو کئی وی لاؤگرز کی ویڈیوز میں مل سکتی ہیں پاکستانی بہت گرم جوشی سے غیر ملکی سیاہوں کا استقبال کرتے ہیں انہیں اپنے گھروں میں آنے کی دعوت دیتے ہیں کئی بلاؤگرز کو مقامی روایتی پہناوے شال اور جوتے تک دیے جاتے ہیں جو وہ خوشی سے پہنتے دکھائی دیتے ہیں کھانے زیادہ تر غیر ملکی سیاہ پاکستانی کھانوں کے دلدادہ دکھائی دیتے ہیں مارک وینز ہوں یا ایوہ سب ہی بجائے بڑے فائف سٹار ہوتلز جانے کے بزنس روڈ یا اس جیسی جگہوں پر جاتے دکھائے دیے سیاہوں کو ٹھیلوں ڈھابوں مقامی ریسٹورنٹ سے روایتی پکوان خریدتے اور کھاتے دیکھا گیا کسی کو سب سے اچھی بریانی لگی تو کسی نے کڑھائی اور چبلے کباب کو بہترین قرار دیا کراچی کی بریانی لا جواب ٹھہری تو پشاور کے چبلی کباب نے ان کا دل جیت لیا یوں کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی پکوان غیر ملکی سیاہوں کا دل جیتنے میں ہمیشہ کامیاب رہے ہیں پہاڑ سرسبز وادیاں سمندر اور جھیلوں کے نظارے پاکستان گھومنے آنے والے سیاہوں کا ماننا ہے کہ یہ خوبصورت ترین جگہ ہے بلوچستان کی خوبصورت ساحلی مقامات ہوں یا ہنگو کے ایک نیشنل پارک میں کھڑا پرنسس آف ہوب کا مجسمہ قدیم ترین انڈس تہذیب کے اثارات ہوں یا مہنجداروں کے تاریخی مقامات ہنزہ چترال کی حسین سرسبز وادیاں ہوں یا جھیل سیف الملوک جیسی کئی حسین نیلگو جھیلیں آپ شارع پہاڑی سلسلے سب ہی انسان کو اپنے سہر میں جکرنے کے لیے کافی ہیں ہائیکنگ کیمپنگ اور دیگر ایڈونچرز کا شوق رکھنے والوں کے لیے پاکستان ایک بہترین ملک ہے خوبصورت پینٹ کیے گئے گلدان مجسمیں ہو یا پینٹنگز جولری ہو یا ملبوسات سب ہی غیر ملکی سیاہوں کو بہت پسند آتے ہیں کئی وی لاؤگرز نے یہاں کے دورے کے دوران شلوار کمیس، پشاوری چپل، ثقافتی کڑھائی والے ملبوسات چوڑیاں اور جولری پہنی کسی نے مہندی لگوائی تو کسی نے بلوچی روایتی لباس پہنا غرض یہ ہے کہ یہاں کی قدیم امارات، بازار، غیر ملکی سیاہوں کی اصل دلچسپی کا مرکز ہوتے ہیں زیادہ تر سیاہ مقامی مارکٹوں میں گھمتے دکھائی دیتے ہیں وہ بڑے شاپنگ سینٹرز کا رخ نہیں کرتے بلکہ مقامی مارکٹ اور بازار سے ہی اپنی خریداری کرتے ہیں ساتھ ہی کئی سیاہ سجے ہوئے رکشوں، بسوں اور ٹرکوں میں خوشی خوشی سفر کرتے دکھائی دیتے ہیں مذہبی مقامات یہاں کئی خوبصورت مساجد ہیں جن کا آرکیٹیکچر سیاہوں کو متاثر کرتا ہے ایوہ، روزی، جیسی خاتون بلاغرز اکثر مظہرات یا درگاہ جا کر وہاں کی قوالیاں بھی سنتی دکھائی دی اس کے علاوہ یہاں بدمت، مذہب اور سکھوں کی کئی اہم مذہبی جگائیں ہیں جہاں سیاہ جانا پسند کرتے ہیں موسیقی